ہم نیوز میں دیکھتے ہیں مسلمان لڑکیاں آج بہت ساری مرتد ہو رہی ہیں ہمارے ماتے پر چنتا کی لکیریں آ رہی ہیں ہماری قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے فیس بک پر کوئی غیر مسلم لڑکا ان سے دوستی کر لیتا ہے ان سے پیار کا اقرار کر لیتا ہے محبت کا پارٹ پڑا دیتا ہے وہ لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام کو چھوڑ کر کے اس غیر مسلم کے چکر میں پھن جاتی ہے مرتد ہو جاتی ہے کافر ہو جاتی ہے سنائے کہ نہیں آپ نیوز میں آتا ہے کان کھول کر کے سن لو اگر کوئی لڑکی مرتد ہو جائے اگر کوئی لڑکا مرتد ہو جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بھگڑتا رسول کا کچھ نہیں بھگڑتا اسلام کا کچھ نہیں بھگڑتا اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُونَ اے میرے نبی ان کافروں کا ان اللہ کے دشمنوں کا ایک ہی مقصد ہے یہ تم کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں یہ تم کو مرتب کرنا چاہتے ہیں یہ تم کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَا قَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ آمَالُهُمْ فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَةِ اے نبی جو مرتب ہو جائے جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھر مسویکار کر لے کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلا جائے گا مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے جو مرتد ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی زلیل ہوگا اور آخر اپن بھی زلیل ہوگا تو یہ پہلی چیز یاد رکھو میرے بھائے شرک کر دیا اللہ کا انکار کر دیا نبی کا انکار کر دیا تقدیر کا انکار کر دیا فرشتوں کا انکار کر دیا اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا انسان اور کافر کی کوئی نیکی اللہ کیا کام آنے والی اللہ قرآن میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر فرماتا ہے آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام زگریہ علیہ السلام یہایہ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام لوت علیہ السلام اللہ اٹھارہ نبیوں کا تذکرہ فرما کے کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَانُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہمارے ان اٹھارا نبیوں نے بھی اگر شرکیا ہوتا ان کی ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ان کے سارے کے سارے عمل برباد ہو جاتے اللہ کیا مشرک کی کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے ابھی ہمارے اتر پردیش سے ایک نیوز آئی ہے لخنو سے تین سو مسلمان آیودیا کا سفر کرتے ہیں اور شریرام چندر جی کی جو مرتی استحابت ہوئی ابھی حال ہی میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے اس مندر کی زیارت کرنے کے لیے تین سو مسلمان لخنو سے چل کر کے آیودیا جانتے ہیں میڈیا ان کو بہت سممان دیتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان معاف کیجئے گا میرے بار دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے اللہ اکبر بھی پڑھتے رہے اور پتھر کے بھتوں کے آگے آپ سجدہ بھی کریں غیر اللہ کے آگے آپ سر بھی جکائیں اور غیر اللہ کے نام کے نعرے بھی لگائیں اللہ بھی خوش شیطان بھی خوش رام بھی خوش رحمان بھی خوش یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا توحید ہمارے دین کی پہچان توحید ہم لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں ہمیں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پجنی ہے کوئی اپاسنا کے لائب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائب نہیں ہے اور یہ الگ بات ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی گلپ پٹی پڑھائی گئی ہے ورنہ ان کے دھارمی گرنتوں میں بھی یہی کہا گیا ہے اللہ ایک ہے برمہ ایک ہے دوسرا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے قداب ہی نہیں ہے ہرگز نہیں ہے توحید تو ان کے مصر میں بھی ہے باکٹر زاگر نائک صاحب کی یہ کتاب ہے انگلیش میں اور ہندی میں بنگلا میں بھی آپ کو مل جائے گی سیملیریٹیز بیٹوین ہندویزم اینڈ اسلام اسلام اور ہندویزم کے بیچ میں کون کون سی چیزیں سیملر ہیں کومن ہیں اس کو جا کے آپ پڑھ لیجئے پورے حوالے آپ کو مل جائیں گے کہ توحید کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے مورتی پوجا اور بھتو کی پوجا کا تصور ہندو مذہب میں بات میں آیا ہے شری رام چندر جی ہمارے نزدیک بہت نیک انسان تھے اپنے دور کے بہت اچھے راجات تھے مریادہ پرشوتم ان کو کہا جاتا ہے ہم ان کو ایک اچھا انسان مانتے ہیں ہم ان کو معبود نہیں مان سکتے ہم ان کو رب نہیں مان سکتے کیوں؟ کیونکہ ہم جس کو رب مانتے ہیں اس کا کرائیٹیریا یہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا اَحَدْ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے وہ رب نہیں ہو سکتا جس کی بیوی کا کوئی اپرڑ کر کے لے کے چلا جائے وہ رب نہیں ہو سکتا جس کو چودہ سال ونواز کرنا پڑے وہ رب نہیں ہو سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا اسلام کا تصور نہیں ہے میرے بھائی اسلام کا یہ کانسپٹ نہیں ہے اب جن مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے وہ جانے اور ان کی آمال جانے میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ تم توغید پر اگر آئے ہو اسلام پر اگر آئے ہو تو اسی پر قائم رہنا شرک کے قریب مت جانا دیکھ لو ہمارے اٹھارہ نبیوں کی بات کرتا ہے اللہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برواد ہو جائیں تو یہ پہلی چیز نوٹ کر لیجی شرک نہیں کرنا ہے کفر نہیں کرنا اور اس کو ہلکے میں مت لینا پاکڑ کا مسلمان اور یہ جو بیلٹ ہے آپ کا جہاں اہلِ حدیثوں کی ایک بڑی تعداد ہے آپ اس غلط میں ہمیں مت رہنا کہ ہم تو اہلِ حدیث ہیں ہمارے ہاں مزاروں پر سجدہ نہیں ہوتا ہم قبروں پر سجدہ نہیں کرتے ہمارے ہاں شرک نہیں ہوتا آنے والا دور بہت نازک ہے میرے بھائی سنتھال پرغنہ کے یہ جو ہمارے اہلِ حدیث مسلمان ہے یہ سوچ لیں اور تصور کر لیں آگے آنے والے بیس سالوں میں حالات بڑے نازک ہوں گے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا ہے اپنے بچوں کو توہید سکھانا ہے اپنی بیٹیوں کو توہید سکھانا ہے نہیں اگر آپ نے سکھایا تو نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوہ لوگوں جلدی سے نیک عمل کر لو جلدی سے اچھے اچھے کام کر لو فتنوں کا دور آنے والا ہے قیامت کے پہلے کیسا دور آنے والا ہے صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور انسان اپنے دین کا سعودہ کر لے گا چند سکھوں کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا عیدیہ کے اندر جو پروگرام ہوا تھا اس میں ایک لمبی داڑی والے مولانا صاحب بھی تشریف فرماتے دیکھا تھا اپنے ویڈیو میں ایک امام صاحب ہے وہ مولوی صاحب ہے وہ بھی اس پروگرام میں گہے تھے اور ان کو جو ہے بڑی عزت ملتی ہے ہماری حکومتوں کی نظر میں اور جو ہے اسلام دشمن طاقتوں کی نظر میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے میرے بھائیو ایسے علمائے سونے جو لمبی داڑیاں بھی رکھے ہیں اور ماتے پر سجدے کا نشان بھی ہے لیکن وہ چند ٹکوں کے بدلے میں اور چند سکوں کے بدلے میں ایمان اور اسلام کا سودا کرتے ہیں ایسے مولویوں اور ایسے علماء کی وجہ سے بھی آج اسلام بدنا منا مجھے تو اس غریب مسلمان کا جب میں نے انٹرویو دیکھا ایوتھیا کی رام مندر کے پیچھے اس کا مکان ہے اور وہ قریشی ہے اور نہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس بھولے چچا کا انٹرویو آپ دیکھ لیجئے یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا جب ریپورٹر نے اس سے پوچھا کہ فلا صاحب کو تو نیمنٹر ملا ہے اور وہ بھی گئے تھے وہاں پہ رام مندر کے پروگرام میں تو چچا نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا بھی باپ زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے باپ دو نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا ہم اپنے باپ تو باپ کہہ سکتے ہیں ہم کسی اور کے باپ کو باپ نہیں مانتے یہ ہماری غیرت کا وارہ نہیں کرتی ہے اور انہوں نے صاف کہا کہ بھائی ہم نے تو یہاں پہ ہمیشہ بھائی چارے کے ساتھ ہم رہے ہیں لیکن آج جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم بھائی قانون اور عدالت کی بات ہیں اس پر کوئی لبکشائی نہیں کر سکتے بڑا معقول انہوں نے انٹرویو دیا تھا آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں ہم اس چچا کی غیرت کو سلام کرتے ہیں ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں آج حالات یہ ہو جائیں اور اس سے بھی برے حالات آگیا ہیں اگر آپ نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کی اپنے بچوں کو توحید کا پانٹ نہیں پڑھایا ایمان کا پانٹ نہیں پڑھایا تو حالات اس سے بھی نازک ہونے والے ہیں میرے بھائی دوسری چیز نیکیوں کو برباد کر دینے والی نیکیوں کو ختم کر دینے والی دوسری چیز کیا ہے قرآن کا تیسوہ پہرہ اٹھا اللہ فرماتا ہے فَوَيْلُ لِّلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَنْ سَلَاطِهِمْ سَاحُونَ أَلَّذِينَهُمْ هِرَاؤُونَ نماز جیسی ہے دادت اس کے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ فرمارا آئے فَوَيْلُ لِّلْمُسَلِّينَ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے بربادی ہے جہنم ہے یہ ریلوے اسٹیشن یا ریلوے پٹری کے قریب میں پروگرام ہوتا ہے بہت ڈشٹر ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے کون سے نماز پڑھنے والے أَلَّذِينَهُمْ أَمْسَلَاتِهِمْ سَاحُونَ جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں أَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں جو ریاکاری کرنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں ریاکاری کرنے والا اور دکھاوہ کرنے والا کان کھول کر کے سن لے وہ شر کر رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں محسنہ دحمت کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَئِكُمْ مَا شِرْكَ الْأَصْغَرِ اے لوگوں مجھے سب سے زیادہ اگر کسی بات کا در ہے تو شرکِ اصغر کا در ہے چھوٹے والے شرک کا در ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی چھوٹا وایا شرک کیا ہے آپ نے فرمایا ریاقاری کرنا دکھاوا کرنا اور دکھاوے کے لئے نماز پڑنا اور دکھاوے کے لئے عبادت کرنا یہ چھوٹا والا شرک ہے اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ریاقاری کرے گا جو دکھاوا کرے گا قیامت کی دن اللہ اس سے فرمائے گا اِزْحَبُوا الَلَّذِينَ كُنْ تُمْ تُرَاؤُنَ فِي الدُنِيَا اے ریاقاری کرنے والے اے دکھاوا کرنے والے تُو جا اور دنیا میں تُو جس کو دکھانے کے لئے نماز پڑتا تھا روزہ رکھتا تھا زکاعت دیتا تھا حج کرتا تھا عمرہ کرتا تھا تُو جا گر کے اس سے اپنی نیکی کا سواب لے لے میں آج تیری نیکی کا تجھے کوئی سواب نہیں دوں گا دکھاوا مت کیجئے میرے بھائی ٹھیک ہے جلسے میں چندہ ہو رہا ہے آپ کے نام کا اناؤسمنٹ ہوا اور ایک طریقہ بنا ہے میں اس کو دکھاوا نہیں مانتا ہوں لیکن ہاں اپنے دل کو صاف رکھو میرے اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں دان دوں تو اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں راضی ہوتا ہے لیکن پورے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں میں نے اتنا بڑا دان دیا ہے مقصد لوگوں کو دکھانا ہے تو فیر آپ اپنی نیت کے بارے میں سوچ لیجئے میرے بھائی اس لئے کے ریاکاری کرنے سے آپ کی نیکی برباد ہو سکتی اللہ قرآن کے تیسرے پارے میں فرماتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس اے ایمان والوں اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو اے ایمان والوں ان لوگوں کی طرح تم صدقہ خیرات نہ دیا کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرج کیا کرتے ہیں جانتے ہو ریاکاری کتنی خطرناک چیزیں معلوم ہیں آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں یہ ترمزی کی صحیح روایت ہے اور حدیث کے راوی کون ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تین لوگوں کا فیصلہ کرے گا بڑے غور سے سننا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تین لوگوں کا فیصلہ کرے گا رجل تعلم القرآن وعلمہ سب سے پہلے قرآن کے مولانا قرآن کے عالم قرآن کے حافظ قرآن کے قاری صاحب کو بلایا جائے اللہ پوچھے گا مولوی صاحب عالم صاحب حافظ جی آپ نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا ہم نے آپ کو قرآن کا علم دیا آپ نے کیا کیا قرآن کا وہ قرآن کا عالم کہے گا اے اللہ میں نے قرآن کو تیرے لئے سیکھا اور میں نے قرآن کو تیرے لئے سکھایا میں رات و دن قرآن کو پڑھا کرتا تھا اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لئے تجھے راضی کرنے کے لئے اللہ فرمائے گا گذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے اے میرے بندے تو اس لیے قرآن کو پڑھاتا پڑھاتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں اور تیرا نام لیں اور تیرے گنگائیں تو تجھے جو چاہیئے تھا وہ تو تجھ کو مل گیا دوسرا آپ ملایا جائے گا جو بہت بڑا مالدار تھا پیسے والا تھا اللہ کی راہ میں بہت پیسہ خرچ کیا کرتا تھا اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو دھن دیا دولت دیا مال دیا تو نے پیسے کا کیا کیا بندہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں خرچ کیا کرتا تھا میں نیکی کے کاموں پر لگایا کرتا تھا اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے پیسہ خرچ کیا کرتا تھا تاکہ دنیا والے تیری تعریف کریں تجھے بہت بڑا دان دینے والا کہیں تجھے بہت بڑا دانی کہیں بہت بڑا سخی کہیں تو تجھے جو چاہیئے تھا وہ تو مل گیا پھر تیسرا لائے جائے گا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا تھا اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تجھ کو لڑنے والا بنایا تجھ کو باڈی بیلڈر بنایا تیرے جسم کو طاقت دی تُو نے کیا کیا بندہ کہے گا اے اللہ قاتل تو فیق حد تستو شہید تو اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا تُو جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے لڑتا تھا تو اس لیے جنگ میں جاتا تھا تاکہ تجھے میڈل ملے تیری تعریف ہو تیرا نام لیا جائے لوگ تیری تعریف کریں تو تجھے جو چاہیئے تھا مل جائے گا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مار کر کے فرمایا اے ابو حریرہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں انہی تین لوگوں کو ڈالا جائے گا اتنی خطرناک کیزیں ریاکاری ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی یہ فیس بک کا دور ہے یہ یوٹیوب کا دور ہے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مولانا صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا مولانا صاحب اپنے بیٹے کا جنازہ لے کے جا رہے تو کیمرے سے جنازے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہر اینگل سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے مولانا صاحب اپنے بچے کی فیکٹری پر گئے اس کی کرسی کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں اس کے گھر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور چاروں طرف سے کیمرے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ خود مولانا صاحب کی اپنے پروفیشنل کیمرے سے ہو رہی ہے ان کے اپنے اوفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو رہی ہے یہ آج ہمارے علماء اپنے آپ کو علماء کہنے والوں کا یہ حال ہو چکا ہے ان کی زندگی کے پرسنل میٹرز بھی آج ان کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو رہے ہیں یہ دور ہے میرے بھائیوں دکھاوا کا یہ دور ہے ریاکاری کا یہ دور ہے پبلیسٹی کا اس دور میں اگر کرنا ہے تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو جو ٹوٹی فوٹی نیکیاں ہم نے کی ہیں اگر چاہتے ہیں کہ وہ سیف ہوں وہ سرکچت ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارے نام عامال میں ان کو تولہ جائے اور ان کو شمار کیا جائے تو اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا لو میرے بھائی اپنے آپ کو دکھاوا سے بچا لو